اسلام علیکم قابل محترم دوستو تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سکھانے والا ہوں کہ یہ فیس بک جو ایپ ہے آپ کو میں نظر آری ہوگی اس پر آپ کوئی بھی آپ کی ایڈی ہیک کرنا چاہتا ہے یا اس کے آپ کے موبائل نمبر کے ذریعے آپ کی ایڈی اوپن کرنا چاہتا ہے تو فوری طور پر آپ کو نوٹفیکشن کس طرح آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی جو ہے وہ ایڈی کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا اس کو ہے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی فیس بک کی ایڈیو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہ تین لائنوں والا جو سرکل بنا ہوا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس طرح کے اپشن پر آ جائیں گے اور آپ نے نیچے سرکل ڈاؤن کر کے جگل کے لے کے جانا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہ پرائیویسی سیٹنگ میں ہے ٹھیک ہے جی اس سیٹنگ پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس طرح پر آ جائیں گے پھر آپ نے کرنا ہے جو ہے یہ اس سیٹنگ میں ہے ٹھیک ہے جی اس سیٹنگ پر پھر آپ نے کلک کرنا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو پھر آپ اس طرح جو آپ کے سامنے پیج کھل کر سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ سکورٹی لوگو ان ٹھیک ہے جی آپ نے جانا ہے سکورٹی لوگو ان میں یہ لکھا ہے سکوٹی لوگ ان یہاں پر آپ نے جانا ہے جب آپ یہاں پر سکوٹی لوگ ان کریں گے تو اس کو اپنے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا سرکل کھل کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے سیٹنگ اپ ایکسٹر سکوٹنگ اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں کچھ بھی کہنا اس کے ساتھ آپ کو نیچے اور بوکس نظر آ رہا ہوگا یہ والا جہاں پر میں نے نشان گیا اس پر آپ نے کلک کرنا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس اوپسن پر چل جائیں گے جہاں سے آپ کو نوٹیوکیشن مصول ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک پیج اور کھل کر سامنے آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے سب سے اوپر لکھا ہوئے نوٹیفکیشن ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو اون کر دیں گے تو آپ کو جو ہے کوئی بھی آپ کی آئی ڈی کو ٹچ کرے گا یا آپ کے موبائل نمبر کو چھیڑھانی کرے گا آپ کے آئی ڈی اوپن کرنے کو جگہا فوری طور پر آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسینجر پر آپ کو نوٹیفکیشن ہے تو آپ مسینجر پر بھی اون کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے آپ کو نوٹیفکیشن ہے تو آپ ای میل کے ذریعے بھی نوٹیفکیشن مصول کر سکتے ہیں لیکن میرا آپ کو سب سے زیادہ بیسٹ مشہور یہی ہے جو فرسٹ نمبر پر نوٹیفکیشن کا جو میں نے کہا تھا اس والے پر تو آپ اس کو اون کر دیں گے تو آپ کا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا تو اس کو ہم اون کرتے ہیں جب اس کو ہم اون کروں گا تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا اپشن آ جائے گا یہ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اوپر والے خانے کو اس پر آپ نے ٹکن شنگ لگا دینا جب اس پر ٹکن شنگ لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے سیف کو نیچے جو سیو ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے جب اس کو سیف کر دیں گے تو یہ آپ سے پاسورڈ کی پاسورڈ مانگے گا آپ نے یہاں پر اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے جب آپ پاسفورٹ انڈر کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ آپ کو نوٹیفکیشن آن کر دیا ہے اب آپ کو ایف بی کی آئی ڈی پر نوٹیفکیشن بھی آ گیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ میسیج الیٹ جو ہے وہ نوٹیفکیشن الیٹ کی اپشن آن کر دی گئی ہے تو وہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر نوٹیفکیشن الیٹ کی اپشن آ چکی ہے ہے کہ نہیں آ چکی ہے فل بیگ آ جانا ہے فل بیگ آ کے آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی نوٹیفکیشن اوپر آ چکا ہے تو اس نوٹیفکیشن میں آپ نے چیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ کرنٹ پر ہی آ چکا ہے کہ آپ نے جو ہے ٹرن آن لٹیفکیشن کر لیا ہے اب کوئی بھی آپ کو نوٹیفکیشن آپ کے آئی ڈی کو ٹچ کرے گا تو فوری طور پر آپ کے اس طرح کا نوٹیفکیشن آ جائے گا اگر ہم اس کو اوپن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہم اسی پیج پر پہنچ جائیں گے جہاں پر ہم نے نوٹکیشن اون کیا تھا یہ دیکھیں اب یہ نوٹکیشن جو ہم نے اون کیا تھا وہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگئے ہوئے اچھے لگئے ہوئے